بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہا زبیر صاحب نے میں دو دن پہلے آیا تھا افتتا کیا تھا اس ایونٹ کا اور اسمائی کراچی ایونٹ کے افتتا کے وقت میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹائم کی کم تھا اس دن تو میں آنی سکتا تھا ایگزیبیشن ہالس کے راؤنڈ لگا لے میں تو ایگزیبیشن ہالس کا راؤنڈ لگا لے لیکن انہوں نے آپ کے سامنے ناکر مدھا دیا ہے کہ پہلے پریس کانفرنس تھی میں مبارک بات دوں گا کیسی سی آئے کو کراچی چیمبر کو بزنسمن گروپ کے وہ روان شبیر موتیوانا صاحب ادریش صاحب کریرن کراچی چیمبر انہوں نے کامیاب ایگزیبیشن ایگزیبیشن دو سال یہ ایگزیبیشن نہیں ہوئی تھی اس سال بھی ایگزیبیشن کی رات کو ایک انفرچویٹ پاکیا ایک ٹیرریسٹ اکٹورٹی ہوگی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جب ایوینٹ کے پتہ کے لیے میں آیا تھا تو نہ صرف کو پورا ہال برا ہوا تھا لیکن اس پہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی ہمارے یہاں اتھارا میرے خالے ڈپلومانس تھے اتھارا ملکوں کے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اور اس وقت میں اس ایگزیبیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور جب میں انٹر کر رہا تھا میرے ساتھ منسٹر صاحبان صاحب تھے اور سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ مجھے چائنیز لوگ نظر آئے جو کہ اس ایگزیبیشن میں آرہے تھے اچھی خوش ہے ان بات ہے کہ کراچی شہر صوبہ سندھ پاکستان کی کامیابی ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ مجھے اعتماد پر پورا اترے لائن آرڈر جو ہماری اقوالین ذمہ داری ہے اس کو نبائیں اور کراچی چیمبر اس ملک کے انڈسٹریلسٹ اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مل کے نزید ترقی کی طرف جائیں اور اس ملک کے عام شہری کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیت پیدا کریں کیونکہ دونوں مائک مائک چل نہیں رہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں آواز دینا ہے یہ چل رہے ہیں آواز اگر آپ کو پتہ نہیں آئے گی نہیں آپ کا پہلا سوال تھا کہ عمران خان صاحب نے وسیعت لکھ دی ہے میں سمجھ نہیں آ رہی آج سے دو تین دن پہلے دو دن پہلے انہوں نے کہا میں نے اپنے نمبر سارے بلوک کر دی ہیں تو جب نمبر بلوک ہے تو ان کو خطرہ کہاں سے آیا کیسے پتہ چلا تو بھائی گھبرا کیوں رہے ہیں خود ہی سب کو درست دیتے تھے گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں گھبرائیں نہیں پبلک کر دیں وسیعت ابھی سے یہ کیا بات ہوئی یہ تو گھبرانے والی بات کر دی نو رنے کے خطرہ ان کو اے بھی یا سی سے ہے کہتے ہیں جب میں مر جاؤں تو پھر اس کا نام لے سکتا ہوں اس سے پہلے نام نہیں لے سکتا ہوں میں گھبراتا ہوں انہیں یہی ہے کہ گھبرائیں نہیں اگر واقعی کوئی ایسی کوئی ایسا خطرہ ہے تو وہ بات کریں اور میں آپ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سندھ میں کسی سے ان کو خطرہ ہے تو ہم قانونی کاروائی کریں گے اس پہ اور مجھے پوری امید ہے کہ وزیر آزم بھی اگر کسی اور صوبے میں عمران خان صاحب کو خطرہ ہے تو نام بتائیں ان کے اوپر کاروائی کریں گے اگر واقعی وہ خطرہ سچ نکلا تو ان کو سزا دیں گے اور وہ خطرہ غلط ہوا تو عمران خان صاحب کے اوپر کاروائی ہوگی اس پہ کہ غلط بیانی کیوں کی وہ بہت سمپل بات ہے دوسرا آپ نے بتایا لیڈر آف ڈی اوپوزیشن کا دیکھیں لاؤ ویل ٹیکس اٹس کور کوئی بھی شخص کسی غلط کام میں اگر ملوث ہے یہی لیڈر آف ڈی اوپوزیشن آپ کو اچھی طرح یاد ہے ملیر کا جو الیکشن ہو رہا تھا آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے اور دندناتے پھر رہے تھے ہتھیاروں کے ساتھ لوگوں پر فائرنگ کر رہے تھے law took its course he was arrested اب ان کو کوٹ سے بیل ملی پہلے لوہر کوٹ سے ریفیوز بھی اوپر کوٹ سے بیل ملی انہیں چھوڑ دیا ہم تو کانون کی پاسداری کریں گے کوئی وہ بیمار تھا تو ہسپٹلائز گیا ہم نے ہر سہولت دی اس پر جب بیماری مجھے آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے میرے ایڈوائزر پریزنز کا فون آیا کہ جی لیڈر آف ڈی آپوزیشن کو شدید پیٹھ میں تکلیف ہو رہی ہیں وہ تڑپ رہے ہیں جیل کے اندر یہ لفظ دے کہ وہ تڑپ رہے ہیں جیلر نے کہا ہے کہ جی اللہ نہ کرے کچھ ہو نہ جائے میں نے امیڈیٹلی کہا بھئی اپروولز بعد میں لے لینا مجھ سے آپ ان کو اسپتال میں داخل کریں اسپتال میں وہ داخل ہوئے تو لوگ ادھر آگئے ان کے ساتھ پتہ نہیں سالگیرہ تھی وہ منانے تو پیٹھ میں درد پتہ نہیں کسی چیز کا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو آتے ہیں کوئی لیڈر آف ڈی آپوزیشن کی بات نہیں ہے یہ اگر کسی کے اوپر الزام ہوگا تو اسے کوٹ میں فیس کرنا پڑے گا اور ہم کوئی غیر قانونی کاروائی کبھی بھی نہیں کرے یہ میرے دارائکار میں دونوں چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے تو سوال کیے لیکن میں آپ کو ویسے ابھی زبیر موٹی والا صاحب نے ایکانومی پہ تھوڑی سی ڈیٹیل دی یہ ایک بڑا اس وقت ہم شدید ایکنومک کرائسز میں ہیں ہم سب کو پتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور وہ ایکنومک کرائسز کی ایک بڑی وجہ ہماری گورنمنٹ کی جو پچھلی گورنمنٹ کی فالسیز تھی وہ یہ ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں اب اس چیز کو منیش کرنا زبیر صاحب نے خود بتایا کہ اس چیز کی ریزنز کیا ہیں اور جو ایک بات انہوں نے کہی آسیب علی زرداری صاحب نے آج سے تین سارے تین سال پہلے اسیمبلی میں کہا تھا نیشنل اسیمبلی میں کہا تھا کہ ہمیں ایک چارٹر آف ایکانومی کرنا چاہیے یہ سیاسی سوچ تھی اور اگر وہ میں نے کل رات کو بھی آنکھ میں سے کوئی دوستوں سے ملاقات ہوئی تھی اور یہی کہا تھا کہ ساڑھے تین سال اگر صرف چھوڑ داکو کہہ کے اور ان کی پولیٹیکل پولیسی ان کی جو ایڈیالوجی ان کا جو دماغ وہ صرف یہ تھا کہ سب کو ختم کر دو اور میں اکیلا رہ جاؤں گا تو لوگ کہاں جائیں گے لوگوں کا کوئی خیال نہیں تھا اب ان چیزوں سے آگے ہمیں نکلنا پڑے گا اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہر وقت ضرورت ہوتی ہے ملک میں سب کو ساتھ دل کے کار کرنے کیلئے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہے میں آپ کو بتا دوں میں اپنے بڑا کلیرل ہی بتاتا ہوں میں سوبے کا چیپ ایکسیکٹیو رہا ہوں دیویلپمنٹ ہماری پچھلے سال ساڑھے تین سال میں میرے پوائنٹ ہوگی یہ ہے میرے سے ادھری کریں گے میرے دائے اور بھائیں جانے کراچی شیمن کے صدر بھی بیٹھے بزنسپین گروپ کے پرانے انیسٹلرز زبیر موتیوالا صاحب بھی بیٹھے ساڑھے پشھنے ساڑھے تین سال میں ہمارا کھول بہت ساری اپنے پاہ موائنٹ کی بات کی لیکن یہ تب چیزیں ہوتے ہیں جب سب ملکے ایک ہی ڈیریکشن میں کام کریں پچھنے ساڑھے تین سال میں سوڑھائی اکھومت وفاکی اکھومت کا آپس پہ کوئی آپ میری بلکی سوڑھے کوئی رابطہ ہی نہیں ہم نے بڑے چیٹس کیے ایک دو بار مجھے کامس پنیس پر آئے تھا اسے ملے پھر انہوں نے ملنے چھوڑ دیا بزنس کمیلیٹی بھی پولیسیز کے اوپر چلتی ہے پولیسیز پولیسیز دیکھیں گے کہ جی پرائیگمنٹر پولیسیز وہ یہ دیکھیں گے کہ میرا بلانا بزنس پر جس میں یا آپ کو لاکھ لیتا ہوں یہ ترمیل بنایا تھا الہ جی کا اینگروں نے کہ آپ کا اس کے ساتھ اس کے بات آپ کی ایک ضرورت تھی کون سب بزنس پر آکے انویس پرے گا یا جب ایسے حالات ہو نہیں تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے نکلیں ہم آگے بڑھیں ہم اس ملک کے لوگوں کو اس ملک کا اندسٹریلیس اس ملک کا مزدور اس ملک کا کسان ان سب میں بہت پوٹینچل ہے لیکن اگر پولیسیز ہماری ایسی فرائگمنٹیڈ ہوں گی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے لیکن آپ کے سامنے ہے بدہدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ہم نے ایک واحدہ کیا تھا کیونکہ رائٹنگ میں ہے اس کے اندر ساری ڈیٹیلز بوجود ہیں اور ان ڈیٹیلز میں جو سب سے اوپر چیز ہے وہ تھی جو قانون ہے لوکل گرمنٹ کا جس پہ آلرہی اسمبلی نے نوٹس لیا ہوتا جو جیجمنٹ ایک سپریم کو کیا آئی تھی اسمبلی میں کل کمیٹی بنی ہوئی مارچ میں کمیٹی نوٹفائی بھی ہوگی تھی ایک فورچر اٹھلی اپریل کے مہینے میں جو سیاسی آلات تھے وہ ایسے مال میں کریں ایسا نہ ہو جیسے اسمبلی میں ہوتا رائے کہ میں نے کوئی بات کی اگلا والا اس نے اُلٹ بات کر کے وک آؤ کر کے چلا گئے اور ہم بہئی کھڑیں تو انشاءاللہ تعالی متعلق قومی مومنٹ ایک بڑی جماعت ہے جو آج سے ڈیڑھ مہینے پہلے تک جس کے پاس بران خان ڈیڑھ مہینے پہلے چل کے گئے تھے اور پرسوں میں نے سنا کہ کچھ اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ایسے انسٹیبل آدمی کی بات اب وہ بھی میرے امید ہے کہ سمجھ گئے ہم ایک جمہوری جماعت ہیں ہم قطر کرتے ہیں ہر جمہوری جماعت کی ہے جمہوری آدمی کی ہم قطر کرتے ہیں جمہوری انسٹیٹیوشنز کی اور انشاءاللہ ہم ساتھ بیٹھ کریں گے بھاگی حکومت میں شمولیت کی جو بات کی میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہ میرے علم میں آئی ہے لیکن میں یہ بھی کہا کہ میں ویلکم کروں گا ایسی چیف منسٹر اویسی میری پولیٹیکل پارٹی کا ہوگا ایک چکے میں پانی کا جواب دے دو گئی سوال کا لیکن ایسی چیف ایجیکٹیو میں چاہوں گا کہ جتنی زیادہ سپورٹ ہمیں ملے اس صوبے کی ترقی کے لیے ہم اس کو ایک سپٹ کریں اب سڑک پہ آجاتا ہوں اس لیکے رات کو بھی وہاں پہ ایک ایک سڑک میں دیٹیل میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ سڑک کراچی سے لے کے اور پورے سندھ کی آپ دیکھ لیں تو دو مین سڑکیں ایک انڈس آئیوے جو رائٹ بینک کی اور نیشنل آئیوے جو لیٹ بینک سے آتی ہے پورا راستہ ڈیل کیلنج میں بن گیا ہے کراچ یام شورو سے سیون کی جو سڑک تھی اس دو ہزار آج سے پہلے میرا خیال ہے اس صوبے کے سب سے اچھی سڑک تھی اور وہ سڑک پاکستان پی پارٹی نے بنائی تھی اپنے دور گیا یہ 35 کلومیٹر کا ٹکڑا صرف دو لگ تھا اس کی وجہ سے ایکسرنس ہوتے تھے دو ہزار سنترہ کے شروع میں میں نے یہ معاملہ ریز کیا تھا ایک نیشنل اکنومک کاؤنسل کی میٹنگ تھی اس وقت پرائم منسٹر اس کو چیئر کر رہے تھے جب میں نے سڑک بنائیں اس پہ ایکسرنس ہوتے ہیں ادھر مجھے ایک پروپوزل دی گئے سڑک کو بھل کے بنا لیتے یعنی فیڈل گورمن اور سبھائی گورمن زمیداری فیڈل گورمن کی فیڈل سڑک ہے لیکن چونکہ مجھے اپنے سوبے کے لوگوں کے لوگوں کی جانوں کا عرب آگ دے ہم ساتھ عرب دے ساتھ عرب کیش دیں سترہ ایپرل دوہزار سترہ کو سات عرب روپے کیش ہم نے فرد درمت کو دے دیا اکٹوبر یا نومبر دوہزار سترہ میں اس کا ٹنڈر ہوا میں جا کے اس روڈ کی میں نورمول کسی میں دیکھو پروجیکٹ کی فارمڈیشن لیں پہ میں نہیں جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ تیار ہو جائے وہ لیکن یہ ایک ایسا روڈ تھا میرا اتنا آبائی زلہ جیسے آپ نے کہا تھا اور میں نے جا کے اس کی فارمڈیشن بھی اور پانک سال ہو گئے دوہزار سترہ اپریل اور دوہزار پائیس پہ فردل گورنمنٹ پہلے مسلمی نواز کی تھی ان کو بھی میں لکھتا رہا جو ایک سال تھا ان کا تقریبا اور اس حکومت کو میں نے یہ کہا تھا دوہزار اٹھارہ کے نویمبر یا ڈیسیمبر میں آپ سے نہیں بتا یہ رول ہمارے پیسے واپس کریں اور رائٹ آف موجود ہے پتھری زمین ہے سب سے آسان روڑے بنانا ہم نے سڑک بنائی تھی سانگڑ سے نواب شاہ آپ لوگ نے دیکھی ہوگی جو لوگ ہیں باسٹھ کلومیٹری سڑک سڑک چار مہین تک ہم نے سندھ حکومت بنا کے دی اور کئی ایسے اور میں آپ کو اگزاپر دے سکتا ہوں انٹرس نہیں تھا اس زمانے کے وفا کی وزیر جب پہلے میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کریں اس وقت وہ سٹیٹ منسٹر تھے یعنی چھوڑے وزیر تھے اور اس کے بعد جب میں نے کہا وہ کراچی آئے وہ نے مجھ سے ملنے سے انکار کیا تو فل منسٹر بن گئے اور پھر سب سے بہتر کار کر جگی بارے وزیر بھی وہ تھے لیکن اس سڑک پہ جتنی ڈیٹس ہوئی ہیں میں یہ پہلے رائیڈنگ میں لکھ چکا ہوں میں پھر کہتا ہوں امران خان تمہیں اپنی موت کی پرواہ ہے ان کے جواب کون دے گا کہ وہ انسان نہیں صرف تم انسان ہو اس پھر یہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کی میں جب وزیر آزم صاحب آئے تھے شیباز شریف صاحب پہلی میٹنگ میں ان سے میری اجھیک کیا اور انہوں نے مجھے یقین دلائے کہ جلدی کریں گے اس کے بات میں اس کو کنٹی سٹی میں مجھے ہوا ہے آئے 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 سوال میں کئی بار دیکھ چھوڑ لیکن میں پھر سے جواب دے دیتا ہوں اس لئے کہ میرا خیال یہاں جو بھی میری سنجاز گرا پہلے میں سڑک پہ جاتا ہوں اس لئے کہ آئے بات کو بھی وہاں پہ ایک ایک سیڈنٹ ہوا ہے میں ڈیٹیل میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ سڑک کراچی سے لے کے اور پورے سندھ کی آپ دیکھ لیں تو دو مین سڑکیں ایک انڈس ہائیوے جو رائٹ بینک کی ہے اور نیچنل ہائیوے جو لیٹ بینک سے آتی ہے پورا راستہ ڈیل کیاریم پہ بڑ گیا ہے کراچ یا ہم شوروں سے سیون کی جو سڑک تھی اس دو ہزار آج سے پہلے میرا خیال ہے اس صوبے کے سب سے اچھی سڑک تھی اور وہ سڑک پاکستان پیپلز پارٹی نے کنٹینیسلی فالوک کر رہا ہوں انشاءاللہ دو بار میرے چیئیمن پلانیم جو ہے بورٹ کے وہ ملکے آئے انشاءاللہ اگلے مالی سال کے ختم ہونے سے پہلے میں نے کہا پورے الوکیشن آپ نے رکھنی پڑے گی پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ میں ادھر جاتے کے لیے یا نہیں تھا اس لیے کہ انہوں نے انہیچے والوں کو بنا کر دیا تھا کہ وزیرہانہ سندھ کو آپ کو ایک ج مجھے پوسٹ نہیں بتا رہے تھے پورے ساڑھے تین سال حکومتیں سندھ کو نیشنل اسیمبلی میں ایم اے جے سکندر راپورو جن کی یہ بنتی ہے انہوں نے سوال دیا تو سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے اتنی بے حس بے حکومتیں ہیں اپنی جان کی پرواہے کے پتہ نہیں وسیعتیں کرتا پھر رہا ہے تین دن پہلے پندرہ لوگ یہاں کی جان کی یہ کل رات کو ایکشنل ہوا ہے ایک سیکنڈ ہی ٹرافک میں پاپتی ڈالنگ آپ پہر کر دوکا لیکن اس میں بھی تو آپ کے ملکی یہ سارے میرے ساتھ پیٹھے لیکن میں نے پولیس کو کہنا ہے کہ اس کی زیادہ وانٹرک کریں لیکن حل اس کا یہ یہ ایک جگہ جہاں پہ ڈیول کیریز میں ہونا چاہیے وہاں نہیں بنیں گے تو پرابلپس آئے گے آجا اب سوال اس کا جواب پہلے ویسے زبیر صاحب شروع میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکے تھے گیس کی جو ہماری اب آپ نے بھی سوال کرتا ہو یا آپ لوگ سوال ہی کرتے لو جواب پہ چھوڑ دو نا جواب سوال سوال آیا تھا پانی کے اوپر پانی کے اوپر سن حکومت نے میں دوہزار اٹھارہ میں سی سی آئے میں گئے ہیں انفورچنٹلی وہی چار سال جو پچھلے تھے سی سی آئے میں جو ریپورٹ بنی وہ ہمارے فیور میں تھی اس ریپورٹ کو بھی عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے accept نہیں کیا اور کمیٹی کے اوپر کمیٹیاں بناتے چلے گئے یہ چیز بھی ہم نے رئیس کر دی ہے پرائیس کرسٹر سے فیڈل مینسٹر وارٹر سے میری ملکات ہوئی ہے ان کو بھی میں نے اپرائیس کیا ہے کل رجا ربانی صاحب نے بھی ایک ڈیٹیل میں بیان دیا تھا ان سے بھی میری کل بات ہوئی ہے اور لوگی سی سی آئے میں معاملہ اس کو تہہ کریں گے آپریشنی شو جو اس وقت آ رہا ہے کہ توسا ان پر پانی توسا سندھ لے کے جو گڑڈو تک شوٹے جاری ہے یا پانی کاؤنٹ فور نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے نیشنل اسمیٹی کی کمیٹی ونی کل گئے تھے ایمین اے خالد مکسی صاحب اور ان کے ساتھ اور لوگ انہوں نے دونوں براجز کا وزن کیا مجھے ابھی اس کی ریپورٹ کا پتہ نہیں تھی کیا ہے دو لاکھ نوزار کیا شاہد ادھر سے دیکھیں ادھر تر نہیں غلط ہے